جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہیدر آباد میں آل انڈیا ملی کانسل کا تین دن کا یہاں پر ورکشاپ رکھا ہے اس موقع پر تمام ملک بھر سے آل انڈیا ملی کانسل کے ذمہ دار یہاں پر ہیدر آباد میں موجود ہیں تو آج ہمارے ساتھ یہاں پر آل انڈیا ملی کانسل کے ایسسٹنٹ جنرل سیکریٹری جناب شاہ خادری سید مصطفیٰ جلانی صاحب موجود ہیں تو ہم جانیں گے کہ اس ورکشاپ سے کیا یہ اپنے تمام ذمہ داروں کو میسیج دینا چاہ رہے ہیں اور ہوم کے لئے آل انڈیا ملی کانسل کس طرح سے کام کر رہے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کا گولورگا ہیڈلائنز کے اس انٹرویو میں ویلکم کرتا ہوں ماشاءاللہ بارک اللہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس چینل کے ذریعے سے وقت وقت پر بروقت ناظرین کے لئے سامعین کے لئے صحیح صحیح اطلاعات کی فراہمی کا ذریعہ بنائے آپ کے چینل کو اور آپ کے چینل میں جتنے بھی آپ کے رفعہ کار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت و سلامتی عطا فرماوے جہاں تک ہیڈراباد میں اس عربی کالیج میں الماہد الاسلامی میں آل انڈیا ملی کانسل کے زیر احتمام و انتظام سیروزہ ورکشاپ کا انقاد ہوا ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں مجمع کو آسام سے لے کر کیرلا تک تمام ریاستوں سے یہاں مندوبین مدوئین تشریف لائے ہیں اس کا واحد مقصد یہ ہے کہ موجودہ ملک کے حالات کے پیش نظر ہم اپنی اپنی ریاستوں میں کس طرح سے امن و امان کی فضاء کو برخرار رکھیں اور خاصتوں سے ملت اسلامیہ میں اتفاق و اتحاد کی فضاء کو خائم کریں اور ہمارے بچے اور بچیوں کے مستقبل کے لیے کہ وہ روشن ہو تابناک ہو درکشاں ہو ہر اعتبار سے انہیں دین و شریعت کے اعتبار سے اور دینی اور اصلی آلہ تعلیم ایڈیوگریشن کے اعتبار سے وغیرہ جو اگراز و مقاصد ہیں ان کے تعلق سے یک تربیتگاہ ہے یک ورکشاپ ہے جو یہاں مناخد ہوا ہے اور تین دن سے یہ جاری ہے مختلف ششنج کے لیے مختلف انامین موضوع تک کھے گئے ہیں آج یہ اس کا آخری دن ہے آج انشاءاللہ مغرب تک اس کا اختتام ہے ان کو سمجھائے گیا ہے بتائے گیا ہے کہ اپنے اپنے صوبوں میں وہ مسلسل کام کریں حرکیت ہو یہ متحرک رہیں اور جب ضرورت پیش آوے تو ہم لوگوں سے مرکز دہلی سے وہ رابطہ رکھیں حالات بتائیں شاید وہ سیاسی ہوں غیر سیاسی ہوں سماجی ہوں تعلیمی ہوں دینی ہوں مذہبی ہوں جو بھی تو ان سے گزارش کی گئی ہے کہ مرکز سے ہمیشہ رابطے میں رہیں اور جو ملی کونسل کا دستور ہے اس کے چوکھٹے میں اس کے روشنی میں جو بھی انہیں کاویشات کرنی ہے وہ مسلسل کارگزاریوں میں لگے رہیں اور سب سے بڑی یہ بات جو ان کو بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی کام کے لئے وہ اخلاص چاہیے اخلاص کا مطلب رب چاہی نہ کہ منمانی نفس چاہی یہ بنیادی چیزیں جو ان کو بتائی گئی ہے تاکہ ہماری ساری ایکٹیوٹیز وہ آخرت کے لئے ذکیرہ بنیں اور دوسری بات یہ بتائی گئی ہے کہ تمام محفادہ سے دنیا بھی بالاتر ہو کر ملت اسلامیہ کے تمام مسالی کو ساتھ میں لے کر خاصتوں سے ینگ جنریشن کو اس میں بچیاں بھی ہیں بچے بھی ہیں جو کالیجوں میں یونیسٹیز میں کانونس میں شاکھاؤں میں زیر تعلیم ہیں ان تمام کو ساتھ میں لے کر اپنے اپنی کارگزاریوں کے لئے لائے حمل بنائیں بغیر لائے حمل کے کوئی بھی کام نہ کریں اس میں اس میں برکت نہیں ہے غور و فکر کے ساتھ میں منصوب و بندی کے ساتھ میں تمام جہے لوگوں خاصتوں سے جملی کونسط سے منسلی جو آرکان ہیں وہ دیداران ہیں ان کے اتفاق رائے کے ساتھ میں جو بھی کام کرنا ہو وہ سارے کام سرانجام دیں اس طرح کی تربیت انہیں یہ تین دن کے اجلاس میں دی گئی ہے انشاءاللہ ہمیں اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مضبط انداز پازیٹو طریقے سے سارے کام انجام دینی کی ہمیں وہ توفیق عطا فرمائے